بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام موزز صحافی بھائیوں کا شکریہ کہ اس برسات میں تیز برسات اس وقت کراچی میں جاری ہے اور اس میں بھی آپ سب لوگ یہاں پہ شریک ہوئے آج پھر جو ٹاسٹ فورس بنائی گئی ہے اس ٹاسٹ فورس کا اجلاس وزیراعہ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کی زیر سدارت چیف منسر رہاہ اس میں ہوا اس میں تمام محکمہ جات جتنے بھی کنسٹ محکمہ ان کی پارٹسپیشن ہوئی پاک آرمی کے جو ریپیزنٹیو تھے ان کی پارٹسپیشن ہوئی پاکستان نیوی کے پاکستان ائر فورس کے تمام جو ادارے ہیں اور پی ڈی اے میں ان سب کی طرف سے شرکت ہوئی اور پھر اس میں مختلف موضوعوں پہ بات چیت ہوئی کیونکہ اس وقت گورنمنٹ کا جو فوکس ہے وہ مکمل طور پہ ہے جی کہ جن جن علاقوں میں بھی پانی جا رہا ہے وہاں کا ریسکیو اور ریلیف آپریشن خصوصی طور پر کہ ریلیف کو کس طرح دیکھا جائے ان سب چیزوں پہ تفصیلی بات چیت ہوئی اور اس میں چیف مرسل صاحب نے جائزہ لیا کہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ روزانہ کی بنیاد پر جو بھی سیلا متاثرین ہیں ان کے پاس جو راشن جو ٹینٹس جو اور جو چیزیں ہیں ان کی فرامی پھر میڈیکل فیسلیٹیز پھر جانوروں کے لیے جو ویکسنیشنز جاری ہیں اس کا پوری سارے موضوع جو ہے وہ زیرے ڈسکشن آئے چیف مرسل صاحب نے جی تمام محکمہ کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ سیلا متاثرین علاقوں میں ہر محکمہ کا آفیسر اپنا سارا کام جو ہے وہ فلی فوکس ہو کر کرے زیادہ محنت کے ساتھ کرے اور اگر کسی بھی آفیسر کی کسی قسم کی کوئی غفلت پیش آئی تو اس کو پوسٹنگ سے نہیں ہٹایا جائے گا اس کو نوکری سے ڈسمس کیا جائے گا تو یہ سختی سے ان کے ہدایت ہیں اور یہ بھی میں کل بھی بتا چکا ہوں اور پھر بھی کہ جتنے بھی یہ ریلیف ورک ہوں گے وہ ڈسٹرکٹ وائز نہیں ہوں گے وہ یونین کاؤنسل وائز ہوں گے کہ جس یونین کاؤنسل میں جتنی تباہی آئی ہے جتنے پرابلمز آئیں اس کو کنسیڈر کیا جائے گا یہ میں نے جسے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی کہ ایک شخص اپنے گھر میں آرام سے بٹھا ہے تو وہ بھی خیمہ مانگ رہا ہو اور وہ بھی راشن مانگ رہا ہو اور جو شخص جو سڑکوں پر بٹھا ہے وہ بولے جی مجھے بھی میرے بھی اتنے بچے ہیں میرے بھی اتنے گھر ہیں مجھے بھی وہ چیز ملے تو یہ ساری ڈسٹرکٹ جو ہوگی یونین کاؤنسل کے جو سروے چل رہے ہیں آلیڈی کافی مکمل بھی ہو چکے ہیں کافی جگہوں پر لیکن کافی جگہوں پر ابھی چل رہے ہیں اور اس میں جو گھروں کا نقصان ہوا ہے ان کا ڈیٹا لگ جمع ہو رہا ہے کیونکہ گورنمنٹ نے اس ریسکی اور ریلیف کے بعد جو پھر مین گورنمنٹ کی پوری ایفرٹس ہوں گی وہ ہوں گی ری ہیبلیٹیشن کی طرف اور اس پر حکومت مختلف چیزوں پر غور کر رہی ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو ری ہیبلیٹیٹ کرنا ہے اور ان لوگوں کو پھر ان کے گھر وغیرہ بنا کے دینا ہے میں کوئی ڈیٹا آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک حکومت کی جانب سے جو اس تمام اداروں نے اپنی رپورٹس جمع کرائیں اس میں جو ٹینٹس دیئے گئے ہیں ابھی تک خیمے ہیں وہ ایک لاکھ انتہز ہزار پانچ سو انتالیس 169,539 پی ڈی اے میں نے ٹینٹس دیئے ہیں این ڈی اے میں نے جو پہلے شروع میں پی ڈی اے میں کو ٹینٹس دیئے تھے وہ دس ہزار آٹھ سو ترہ پن ہے پھر اس کے بعد این ڈی اے میں نے پاک فوج کے تھروں جو ٹینٹس دیئے وہ انیس ہزار تین ہیں فورن ایڈ کے تھروں جو پھر ٹینٹس آئے وہ دو ہزار تین سو چو سٹھ ہیں پھر نیوی نے جو ٹینٹس دیئے وہ پندرہ سو ان انچاس ہیں پھر یو این ایچ سی آر کے طرف سے ہزار ٹینٹس آئے پھر فوڈ ڈپارٹمنٹ نے کو سات سو پیسٹ ٹینٹس دیئے یہ ساری ٹینٹس دیئے کیونکہ یہ فگرز آج کافی جو ہم نے بات کر رہے تھے تو اس میں کافی ڈیٹا شامل نہیں تھا تو یہ اس سے زیادہ فگرز ہیں خاصے نیوی نے اور ائر فورس نے ان کی جو کافی فگرز ہیں وہ اس سے زیادہ تھی وہ ساری کل تک کنسولیڈیٹ ہو جائیں گی ٹوٹل ٹوٹل بھی مجھ سے کرو ٹوٹل اگر ٹینٹس کی میں بھی کلکیشن کروں تو دو لاکھ پانچ ہزار تیہتر جو ہے وہ خیمیں آج دن تک دیے جا چکے ہیں اس کے بعد کافی سامان بھیجا گیا جن کے بھی ریسیونگ نہیں آئی کیونکہ کہیں پہ راستے خراب ہیں کہیں پہ روڈ نہیں ہیں یہاں سے روانہ ہو گئے لیکن جب تک یہ فگرز وہ دے رہے ہیں کہ جو ریسیونگ نہیں ہوئی ہے وہ بھی فگرز ہم آپ کے ساتھ ابھی شیئر نہیں کر رہے ہیں پھر جو ترپال کہتے ہیں ٹارپولین جسے کہتے ہیں انگلیش میں وہ ابھی تک ایک لاکھ اکیاسی ازار ایک سو ایک سٹھ میں دپارٹمنٹ بائز نہیں بتا رہا میں آپ کو ابھی ٹوٹل بتا رہا ہوں جب کنسولیڈیٹڈ چیزیں آ جائیں گے پھر میں بتاؤں گا ابھی تک موسکیٹو نیٹس جو ہیں وہ پندرہ لاکھ چودہ ازار چھ سو ستاسی گورنمنٹ دے چکی ہے راشن بیکز جو ہیں ٹوٹل ابھی تک جو گورنمنٹ دے چکی ہے تین لاکھ چھانویں ازار اکسو باسٹھ خاندانوں کو سنجھ میں تین لاکھ چھانویں ازار اکسو باسٹھ خاندانوں کو صرف حکومت اس وقت راشن بیک دے چکی ہے اس کے علاوہ مخیر حضرات الگ ہیں انجیوز الگ ہیں باقی جو بھی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی جو لوگ کر رہے ہیں وہ ساری فکرز الگ ہیں ایریگیشن کا بتاؤں کہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری چیز میں جو بہتر خبر یہ ہے کہ گڑو بیراج پر اس وقت جو ڈسچارج ہے اپ سٹریم میں وہ ایک لاکھ پینسٹھ ہزار ایک سو تحتر ہے ڈاؤن سٹریم میں گڑو بیراج کا ڈسچارج ہے وہ ایک لاکھ تریپن ہزار چھسو چھپن ہے سکھر بیراج میں ڈسچارج ہے وہ ایک لاکھ باسٹھ ہزار چھانوے ہے اپ سٹریم میں اور جو ڈاؤن سٹریم میں ڈسچارج ہے وہ ایک لاکھ انسٹھ ہزار نو سو اٹھاون ہے کوٹڑی میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس لئے کیونکہ کوٹڑی کے بعد آپ کا پانی سارا جاتا ہے سمندر میں اور یہ سب سے کرٹیکل اس وقت ہے اس میں اب کچھ کافی بہتری ہو رہی ہے اس کا اس وقت جیسے کہتے ہیں کہ اونچے درجے کا سلاب ہے لیکن یہ ہے پانچ لاکھ پچھتر ہزار چار سو پینتیس اور جو ڈاؤن سٹریم میں اس کا ڈسچارج ہے وہ ہے پانچ لاکھ پچپن ہزار ایک سو پچیاسی تو پہلے جو تھے سکھر اور گڑو وہ نورمل تھے یہ ہائے سے کہتے ہیں اور تب مطلب یہ کہ پوچھے درجے کا سلاب ہے لیکن یہ دن و دن کم ہوتا جائے گا جس طرح یہ کم ہوتا جائے گا اسی طریقے سے پانی کو نکالنے کی نکاسی آپ کے عمل کو میں تیزی آئے گی اور پھر وہ بہتر طریقے سے آگے ہوگا میں کچھ آپ کو ڈیٹا دے دوں اموات کا اس میں موسیقی 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 اچھا وہ میں آپ کو دیتا ہوں ابھی تب تو میں آپ کو ہیلتھ ڈپارمنٹ کے بارے میں بتا دوں کچھ ہیلتھ میں بھی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے پی پی ایچ آئی ان سب کا ایک کمبائن چل رہے ہیں مختلف جگہوں پر میڈیکل کیمس لگائے گئے ہیں پاکستان نیوی نے پاکستان ائر فورس نے پاکستان آرمی نے مختلف جگہوں پر جو ہے وہ اپنے میڈیکل کیمس لگائے ہیں جس میں ہزاروں کی تعداد میں پیشنٹس کو ڈیلی بنیاد پر ان کے چیک اپس ہو رہے ہیں ان کو عدویات دی جارہی ہیں ان کو ساری وہ سہولیات فرام کی جارہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو کافی نیجی انجیوز ہیں وہ بھی ہیلتھ کے بارے میں جو ہیں انہوں نے بھی میڈیکل کیمپ لگائے ہوئے ہیں اچھا میں آپ کو بھی ایک اور چیز شیئر کر جا رہا ہوں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ بھی اس وقت میں آپ کو کیونکہ آپ پتہ کہ ہیلتھ دپارٹمنٹ کے جو کوارٹرز ریلیز ہوتے ہیں وہ ہر چار تین ماہ کے بعد کوارٹر ریلیز ہوتے ہیں آج وزیراللہ صاحب نے چیف سکر صاحب کو کہا کہ ادویات مزید بھی منگا نہیں ہے کیونکہ ادویات پر پریشر بہت بڑھ گیا ہے تو اسی لئے ہیلتھ دپارٹمنٹ کو پورے سال کیلئے اجازت دی جائے کہ وہ اپنی پرکیورمنٹ کریں ویسے وہ کارٹر ہوتی ہے ہر چار ماہ کے تین ماہ کے بعد وہ کارٹر آتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ جی باقی کے جو نو مار رہتے ہیں ان کے لئے بھی ان کو امیڈیٹلی پرمیشن دے دی جائے فرانس دپارٹمنٹ کے طرف سے وہ فنڈ ریلیز کر دی جائیں تاکہ جتنے ادویات یہ منگا سکتے ہیں ہیلتھ دپارٹمنٹ منگوالے کیونکہ اس مشکل کی اس گھڑی میں جو ہے وہ ساری چیزیں لوگوں پر آویلبل ہونا چاہیے کہیں پہ یہ شکایت نہ آسکے کہ جی ادویات اس وقت موجود نہیں ہیں اچھا ہیلتھ دپارٹمنٹ کی طرف سے راؤن ڈا کلاک چوبیس گھنٹے کیلئے کنٹرول لومز بنا دیے گئے ہیں ان کنٹرول لومز کا کام یہ ہوگا کہ چوبیس گھنٹے میں کچھ ڈاکٹرز اور کچھ اور ہیلتھ دپارٹمنٹ کے ملازمین جو ہیں یہ چوبیس گھنٹے بیٹھیں گے چوبیس گھنٹے جو ہے یہ فون کالز اور کمپلینٹ ریسیف کریں گے کسی بھی علاقے میں اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے کوئی پیشنٹ ہے کہیں پہ کوئی مریض ہے کہیں پہ کوئی کسی تکلیف میں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کو سہولت موضوع نہیں ہے وہ ان نمبرز پہ فون کرے گا چوبیس گھنٹے جو ہے وہاں پہ اس کو لوگ ان کی کالز کو ریسیف کریں گے اس کا فون نمبر آپ کو میں شیئر کرتا ہوں یہ فون نمبر براہ مہربانی میری میڈیا سے گزارش ہوگی کہ اس فون نمبر کو تھوڑا ہائلائٹ کر دیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنڈ ہے آپ سوچیں کہ جس وقت اگر کوئی شخص جس کو فوری طور پر کوئی تیبی سہولت درکار ہے اور اس کو دوائی کی ضرورت ہے یا اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے کوئی معصوم بچےوں کے لیے کسی کو ضرورت ہے تو فوری طور پر ان فون نمبرز پہ وہ رابطہ کریں راؤنڈ ڈا کلاغ کے ساتھ اس کو ملے گی اور ہر ایک چار انہوں نے شفٹ بنائی ہیں ہر شفٹ پہ چھے شے لوگ موجود ہوں گے جس میں تین سے چار ڈاکٹرز بھی اس شفٹ موجود ہوں گے تو وہ فون نمبر ہے جی زیرو ڈبل ٹو نائن ٹو فور زیرو ون زیرو سکس بس کنٹرول رو میں جہاں پہ ان کو فون جائے گا یہ کریں گے میں میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں زیرو ڈبل ٹو نائن ٹو فور زیرو ون زیرو سکس ایک اور نمبر بھی وہ بھی نوٹ کر لیں زیرو ڈبل ٹو نائن ٹو فور زیرو ڈبل ون فور دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں زیرو ڈبل ٹو نائن ٹو فور زیرو ڈبل ون فور اس میں مزید ٹیل فون لائنز بھی ایڈ کی جائیں گی کچھ سیل فونز ایڈ کی جائیں گی وہ میں آپ کو کل تک دے دوں گا لیکن یہ نمبرز بھرا ہے مہربانی میری گزارش ہوگی التجا ہوگی تمام میڈیا چینل سے تمام اخباروں سے کہ آپ خبر اور کچھ چلائے نہ چلائیں یہ نمبر صرف چلا دیجئے گا کہ جی تاکہ وہ لوگ جو واقعی اس وقت کسی تکلیف میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سہد کا جو محکمہ ہے وہ ان کی فوری مدد کر سکتے تو ان نمبروں کو بھرا ہے مہربانی میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ اس کو ضرور اس میں انکلوڈ کی جائے گا ہیلتھ سیکچی صاحبہ نے پوری بریفنگ دی اپنی ہیلتھ منسل صاحبہ نے اور انہوں نے پوری بتایا کہ جی کہاں کام پر ہم نے کتنے کیمپس لگایا ہیں وہ ساری ڈیٹیلز میرے پاس ہیں اگر آپ کو چاہیے ہیں اس میں فکسٹ میڈیکل کیمپس بھی ہیں ہسپٹلز آلیڈی موجود ہیں جہاں پہ وہ اپنی فل فنکشن میں کام کر رہی ہیں جہاں پہ صرف وہ ہسپٹل جو پانی میں کے زد میں نہیں آئی ہیں باقی موبائل میڈیکل کیمپس جو ہیں وہ بھی لگائی گئی ہیں ڈیزیز مختلف ڈیزیز کے لیے سپٹمبر میں الگ ٹیسٹ کیے گئے آگرس میں الگ ٹیسٹ کیے گئے مختلف لیبارٹریز میں وہ کیے گئے وہ پورے چارٹس میں موجود ہیں بہت لمبی لسٹ ہے لیکن میں کچھ آپ کو جو فوکس چیزیں وہ بتا دوں جو صرف ملیریا ہے ملیریا کے ٹیسٹ کیے گئے جو جو لوگوں نے ٹیسٹ ان کے انہوں نے جو شکایت کرتا ہے مجھے بخار کی یا شیورنگ کی نارمل یہ سمٹمز ہوتے ہیں ملی رہا کے اس میں سے پندرہ ہزار ایک سو ایک سکرینڈ سکریننگ کی گئی ان لوگوں کی ٹیسٹ کی جس میں سے جو کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے وہ تین ہزار بہتر تین ہزار بہتر لوگوں کو ملیریا جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوا اس میں سے ڈینگی کی کیسز ابھی تک جو ہے وہ کراچی میں ابھی تک چونکہ باقی شہروں میں ابھی تک ڈینگی کی کیسز ڈیٹیکٹ نہیں ہوئے ہو سکتا کہ لوگوں کو ہوا ہے ہو اور لوگوں نے تشخیص اس کی ٹیسٹنگ نہ کروائی ہو لیکن جو کراچی میں صرف بابت کیوں اس میں بھی لیبز با کر رہا ہے لیکن ابھی تک وہاں پر کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوئے ہلتھ دپارٹمنٹ کو لیکن پاسیبیلٹی ہے کہ وہاں پر بھی کسی وہ ڈینگی ضرور ہوا ہو اس کی تشخیص نہ کرایا یا وہ خود اپنے آپ کو ٹھیک ہو جیا ہو لیکن خیر جو میں اگر کراچی کے ڈیٹا بتا دوں کراچی میں اچھا سوری ڈینگی کی کیسز باقی شہروں میں ہوئے ہیں لیکن میں ڈیٹس کہا نہیں ہے ڈینگی کی جو کیسز ہیں وہ کراچی میں ہوئے ہیں سپٹمبر میں ایک ہزار چھاست سپٹمبر تک ہیدر آباد میں نو میر پرخواست میں گیارہ شہید بن ازیر آباد میں پانچ سکھر میں سات تو کل کراچی میں ایک ہزار چھاست ڈینگی کی کیسز جو رپورٹ ہوئے ہیں ہیدر آباد میں نو میر پرخواست میں گیارہ شہید بن ازیر آباد میں پانچ لڑکانہ میں کوئی نہیں ہوا سکھر میں سات یہ ڈیویزن وائز رپورٹ ہے اور اس میں سے جو ڈیٹس ہوئی ہیں جو ہیلس ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے اس میں نو ڈیٹس ہوئی ہیں نو کی نو کراچی میں ہوئی ہیں اچھا اب میں آجاؤں کے اس وقت تک جو ان سلاب کی تباہ کاریاں ہیں اس میں کل سندھ میں جو ڈیٹس ابھی تک رپورٹ ہوئی ہیں پورے سندھ میں وہ چھے سو اڈتیس سکھ ہنڈرنٹ تھرٹی ایٹ ڈیٹس سندھ میں اس وقت تک ہو چکی ہیں انفورشنٹلی سلاب کی پورے پاکستان بر میں بھی ہوئی ہیں لیکن میں صرف سندھ کا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں چھے سو اڈتیس سکس تھری ایٹ اس کے بعد ریلیف کی میں آپ کالیٹی دے چکا ہوں جتنی زمین ذرہی زمین ذرات خراب ہوئی وہ بھی میں آپ کو ڈیٹو ڈیٹ بتا چکا ہوں اب یہ ہے صورتحال اس صورتحال میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سندھ بھر میں پوری حکومتی مشینری وفاقی حکومت ہماری آرمی ہماری نیوی ہماری ائر فورس انجیوز سب اس وقت جو ہے وہ ان حالات میں جو کہ ایک ایمجنسی کی حالات صورتحال ہے اس میں سب بزی ہیں اور سب کا مقصد ہے کہ جی لوگوں کو جلد از جلد ریلیف مہیا کیا جائے اور جلد از جلد جو ہے لوگوں کو وہ پھر یہ ساری پروسس باز ریابیٹیشن کی جائے میں کچھ سلائیڈز دکھانا چاہوں گا آپ کو کہ سندھ بھر میں صورتحال جو ہے برسات کے بعد اور انسلاب کے بعد پہلے وہ دکھا دیجئے گا جی جو صورتحال اس وقت ہے جس طرح لوگ جو اس فیس کرے اس کے پہلے والی دکھا دیں گا جو سہلاب کی اس وقت تباہ کاریاں ہیں وہ کچھ مناظر آپ کو میں دکھانا چاہوں گا کہ اس وقت سہلاب کی تباہ کاریاں کیا ہیں کچھ مناظر میں چاہتا ہوں کہ کچھ چینلز کافی اپنے اپنے اپنی سپریٹ ریپورٹنگ کیے کچھ یہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پوزیشن مختل وزلا کی جو ویڈیوز لی گئی ہیں اب یہ لوگ دیکھیں جی آپ فوقت اسی پہ رکھیں آپ فوقت اسی پہ رکھیں یہ لوگ کس حال میں اس وقت گزر رہے ہیں کس حالت میں لوگ اس وقت اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ملک پوری قوم ایک ہوئی ہوئی ہے لیکن پاکستان کی ایک فاشسٹ جماعت ایک وہ جماعت جو کہ اپوزیشن سے لڑ رہی تھی جو کہ اداروں سے لڑ رہی تھی اور وہ جماعت اب کن لوگوں سے لڑ رہی ہے تھوڑے یہ ویڈیو دکھائیں عمران خان اور اس کی پی ٹی آئے اس سے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کن لوگوں سے لڑائی کر رہی ہیں پوری دنیا کو عمران خان اور پی ٹی آئے کیا میسج دے رہے ہیں کہ اس ملک میں ان لوگوں کو کوئی امداد نہیں ملنی چاہیے کیونکہ یہ لوگ امداد بیچ دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کی گھناؤنی اور گری ہوئی مہم جس پہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن کو اور ڈونر ایجنسیز کو سب کو ٹیگ کیا وہ ان لوگوں سے اس وقت اپنی لڑائی کر رہے ہیں جو لوگ اس وقت حکومت امداد مخیر حضرات سے امداد اور پوری دنیا کی طرف ان کی نظر رہے ہیں کہ ہمیں امداد ملے اور ہم اپنے کام کر سکیں آپ ان لوگوں کی طرف دیکھیں کہ لوگ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اور اس وقت عمران خان اور اس کے ہواری ایک گھناؤنی سازش کے تحت پوری دنیا کو یہ پیغام دینے کوش کرتا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے کہ حکومت ناکام ہو یہ لوگ بے یار و مددگاہ جو سو کشتیوں میں نظر آ رہے ہیں آپ کو جو پانی میں ڈوبے میں نظر آ رہے ہیں یہ لوگ ان کو کوئی بھی بین الاقوام امداد نہ مل سکے یہ ماسوم بچوں کے آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیجز لوگ کس طرح کی اس وقت زندگی گزار رہے ہیں اور سابق وزیر آزم اور اس کی پوری جماعت پوری اس کی سوشل میڈیا کی ٹیم پوری دنیا کو جس طرح کا اس وقت میسیج دے رہے ہیں مجھے بتائیں کیا اس کو ہم محبِ وطن کہہ سکتے ہیں کیا اس کو ہم پاکستانی کہہ سکتے ہیں یعنی معصوم لوگ کس طرح دیکھیں آپ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہ محبِ وطن ہے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ یہ ملک کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں یہ سیلاب زندگان کی یہ مدد کر رہے ہیں اس طرح کی گھناؤنی سازش کبھی بھارت نے اور اسرائیل نے نہیں کی جو اس وقت پی ٹی آئی اس ملک کے ساتھ کر رہی ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا جی کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سندھ حکومت جو ہے اس کا پورا فوکس یہ ہے کہ ہم نے کوئی اس وقت سیاست میں اپنا ٹائم نہیں لگا نہ ہمارا پورا کام جو گا وہ عوام کی خدمت کیلئے ہوگا اس وقت ہمارے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری صاحب وزیراعظم خود آپ یہ بھی فٹیش دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بٹو زرداری صاحب وزیراعظم سید مراد علی شاہد جو کہ ڈے ٹو ڈے روزانہ کی بنا پر ہر جگہ پہ ہر تحصیل میں ہر شہر میں جا جا کے لوگوں کی امداد کے لیے لوگوں کی ریلیف کام کو خود نگرانی کر رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں موجود ہیں سندھ حکومت کا فوکس اس وقت صرف ریلیف ریسکیو اور ریہیبلیٹیشن ہے یہ اب سارے مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ سب کے سب اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں سب کے سب اس وقت عوام کے درمیان موجود ہیں لیکن ہمارے پاس جو پروپیگنڈا کی مشین ہے جو لوگ لگے ہوئے ہیں کہ حکومت کے خلاف صرف پروپیگنڈا کرنا ہے اور سوشل میڈیا پہ گھناؤنی سازشیں ہیں الفاظات بہت آتے ہیں لیکن مناسب نہیں لگتا کہ بندہ وہ الفاظ دھورائے بھی صحیح یا عمران خان کی زبان میں بندہ بات بھی کرے ایک گھناؤنی مہم جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپنے ملک کے ان لوگوں کے خلاف اس ملک کے خلاف ہو رہی ہے اور وہ جماعت جو آپ کو پاکستانی جماعت فیڈل جماعت کہتی ہے اس وقت انفورشنیٹلی انفورشنیٹلی اس وقت ملک دشمن جماعت کا رول پلے کری وہ جماعت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمین ایز ایم پی ایز پروینشل منسٹرز فیڈل منسٹرز سارے کے سارے جو ہے وہ امدادی کاموں میں مصروف ہیں آپ کی پوری انتظامیہ سندھ حکومت کی وہ فیڈل میں موجود ہے جگہ جگہ پر اس وقت جو ہے کوئی ایسا ظلہ ہے ایسا نہیں ہے کوئی ایسا تحصیل نہیں ہے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کوئی ایسی ریلیف کیمپ نہیں ہے جہاں پہ پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز ایم ایز منسٹرز جو ہے وہ فیڈل میں موجود نہ ہوں یہ ساری چیزیں آپ وٹنس کر سکتے ہیں تو ایسے موقع پہ میں سمجھتا ہوں جو عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا کردار ہے اس پہ میں اپیل کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان چیف جسٹس سپریم کورٹ اور ملک کے تمام اہم ادارے اس گھناؤنی سازش کا فوری طور پر نوٹس لیں فوری طور پر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ونگ کو مکمل طور پر بین کیا جائے کیونکہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم اور عمران خان خود اس وقت پاکستان کے لیے ملک کے لیے قوم کے لیے سیکیورٹی رسک بنے ہوئے ہیں کسی کو سیاست سے روکنا مناسب نہیں لیکن اگر سیاست کے آڑ میں آپ اپنے ملک کے خلاف دشمنی کر رہے ہیں آپ اپنے عوام کے خلاف دشمنی کر رہے ہیں آپ ان معصوم سہلاب زدگان کے خلاف دشمنی کر رہے ہیں ان بے یار و مددگار لوگ جن کے لیے ہر شخص ہر پوری قوم پوری گورنمنٹ آپ یہ ساری تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ سب لوگ اس وقت فیلڈ میں ان کی مدد کر رہے ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں ایسے موقع پہ اگر ملک کی ایک جماعت پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ جی ان کی مدد نہ کی جائے اس سے گری ہوئی شرمناک حرکت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی جس جس طرز عمل پر پی ٹی آئی ہے اور یہ سب کا آئینی ذمہ داری ہے یہ سب کی قانونی ذمہ داری یہ ہے یہ سب کی قومی ذمہ داری ہے کہ ایسی جماعت اور ایسے لوگوں کو فل فور قانون کے کٹڑے میں لائے جائے جو لوگ اس وقت اس موقع پر ان معصوم لوگوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں ان معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ فورن امداد بند ہو جائے اور جس طرح یونائٹی نیشن کے جنرل سیکرٹی دو تین دن یہاں بیٹھے رہے ہیں ایک ایک چیز کا معاینہ کر رہے تھے ایک ایک چیز کو دیکھ رہے تھے خدا نہ خاصتہ یہ ساری چیزیں بند ہو جائے تو یہ کتنا بڑا کریسس پاکستان کیلئے ہو سکتا ہے اس کا کسی کو اندازہ ہے یہاں پہ لوگ اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں اور وہاں پہ ایک جماعت پی ٹی آئے اس کی جو سازش ہے یہ کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جا سکتی اس کو کسی صورت میں ٹولیٹ نہیں کیا جا سکتا اس لئے میں دوبارہ اپیل کروں گا الیکشن کمیشن سے سپریم کورڈ آف پاکستان سے فیڈل گورمنٹ سے انٹیئر منسٹری سے کہ سب متحرکوں اور فل فور ایکشن لیا جائے تھانکیو جی ان کے ریلیف کے لیے آپ بریفنگ دیتے ہیں ایک طرف آپ کے دعوے ہیں آپ کے اعلانات ہیں دوسری طرف سیلہ متاثرین کی چیخ و پخار ہیں آو بکا ہے بھوک سے بلکتے بچوں کے شور ہمیں سنائی دیتے ہیں بلکہ بھوک سے مرنے کی بھی اطلاحات ہیں تو یہ ایک گیپ ہے یقیناً آپ بھی کام کر رہے ہیں انجیوز بھی کام کر رہے ہیں لیکن کبھی آپ نے یہ انداز لائے کہ یہ گیپ کتنا ہے کتنے لوگوں کو اب تک جو ہے نا وہ کتنے متاثرین تک اب تک آپ نہیں پہنچے ہو کتنوں کو خوراک نہیں مل رہا کتنوں کو عدویات نہیں مل رہا یہ ایک بتا دیں اور دوسرا کل رات کو خان صاحب نے ایک پیشکش کی ہے کہ آرمی چیف کی تقروری کو جو ہے نا آنے والے الیکشن تک یا نو منتخب وزیر آدم تک چھوڑ دیا جائے اس پیشکش کو کس طرح دیکھتے ہیں دریجی پہلے تو میں بات کرلوں آپ کو پہلے سوال کا حکومت نے ہر ظلے میں حکومت سندھ نے ہر ظلے میں ہر تحصیل میں ریلیف کیمپس قائم کیے ہیں سندھ میں کوئی ایسا ایک بھی تحصیل نہیں ہے جہاں پہ برساتے ہوئی ہوں اور سیلاب کی تباہ کاریا ہوئی ہوں جہاں پہ حکومت نے کوئی ریلیف کیمپ قائم نہیں کیا ہے تو حکومت نے ریلیف کیمپ قائم کیے ہیں اور جتنے بھی ریلیف کیمپس ہیں اس میں وزیراعالی صاحب کی خصوصی ہدایت کے بعد اور گورنمنٹ کی پولیسی کے بعد یہ میک شور کیا جا رہا ہے کہ ہر ریلیف کیمپ میں جو منیمم چیز جو جس کو ہنڈر پرسنٹ اشور کیا جائے وہ پکا پکایا کھانا ککڈ فوڈ تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی بوک کی زد میں نہ آئے کوئی خوراک کی زد میں نہ آئے جب آپ کے پاس ہزاروں مائلز میں پانی بھرا ہوا ہو اس میں یہ اشور کروانا کہ جی مکمل طور پر کوئی ساری چیزیں پہنچائی جا کہ کسی بھی صورت میں کوئی خدا رخواستہ یہ نہیں کہہ سکے جو اس کو دو وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے تو دو وقت کی روٹی کا جو ایک اشورنس تھی وہ گورنمنٹ نے پوری مکمل کیے ڈیفنیٹلی انجیوز بھی ہیں باقی دار بھی کر رہے ہیں اور میں نے جس سے رکھا کہ جن ایریاز میں پانی زیادہ تھا یا جن میں ہم لوگوں کے لیے موٹریبل نہیں تھے ان ایریاز کو پاکستان آرمی نے اور پاکستان نیوی نے ان جگہوں پر ریلیف کی پوری اپری فیسلیٹیز پروائیڈ کی وہاں پہ راشن پروائیڈ کیے وہاں پہ ٹینس پروائیڈ کیے کیونکہ وہاں پہ زمینی رستہ موجود نہیں تھا موٹریبل نہیں تھا وہ تو یہاں تک خوراک کی بات ہے خوراک میں بالکل میں ابھی بھی ہنڈر پرسنسل ہی نہیں کہوں گا آپ کی میں سوال کو تھوڑا آگے کرلوں اب جو لوگ ان ریلیف کمس میں نہیں آئے اس پر میں کچھ کہتے ہیں یہ تھا کہ ہمارے مال مویشی ہمارے پاس ہے ہم مال مویشی لے کر ریلیف کمس میں نہیں جا سکتے پھر وہاں پہ کوشش گورنمنٹ نہیں کی کہ وہاں پہ ان کو ان گاؤںوں تک کھانا پہنچایا جا سکے ابھی تک مجھے اس طرح کی شکایتیں کم آئی ہیں لیکن جہاں پہ کمپلینٹ آتی ہیں تو وہاں پہ اتنے ویجیلنٹ ہیں ہمارے سارے لوگ کہ وہاں کے جو تپے دار ہوتا ہے نا وہ ایک تپا ہوتا ہے کتنے لوگ آپ کے ڈسپلیسٹ ہیں کتنے لوگوں کے گھر گرے ہیں کتنے لوگوں کے پاس راشن نہیں ہوگا کتنے لوگوں کے پاس خات خورا کرنے تو وہاں پہ اس کو ایڈرس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پوری گورنمنٹ لیول پہ نیچ لیول تک لیکن دیفریٹلی میں یہ دعویٰ نہیں کروں گا کروں گا کہ جی سو فیصد لوگوں کو مل رہا ہوگا اگر کہیں پہ خدا نہ خاصتا کوئی رہ رہ گیا ہوگا تو اگر اس نے کسی سے کانٹیٹ کیا ہوگا لیکن تو وہاں پہ انتظام میں پہنچی ضرور ہوگی انتظامیہ نے یہ بلکل نہیں اور کہیں پہ بھی کسی ڈپٹی کمیشنر نے یہ ایک ایکسکیوز آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے میں کھانا کیسے لوگوں کو پہنچا ہوں کیوں پہلے دن جب یہ فیصلے ہوئے تھے چیف انسل صاحب نے چیف سیکٹی کے ثورت تمام ڈپٹی کمیشنر کو کہہ جاتے جی کہ آپ نے کھانا پہلے فرس پوریٹ یہ کھانا ہے اس کے بعد پہ راشن وغیرہ سب بعد میں آتے ہیں تو اب پہلے تو ککڈ فوڈ کا چل رہا ہے اب کافی جگہوں پہ جہاں پہ پانی واپس نکل رہا ہے میں آپ کو ادراباد مثال دوں ادراباد میں دادو سے کافی فیملیز آئی ہوئی تھی بچھلے تین چار دن میں کوئی چار پانچ سو فیملیز واپس جا چکی ہیں دادو کے لیے تو وہاں پہ بھی حکومت سندھ کی طرف سے وہاں کی لوکل ایڈنسٹریشن کی طرف سے ان کو ٹرانسپورٹ مہیا کی گئی ان کو راشن بیگز دیئے گئے اب آپ گاؤں میں جا رہے ہیں آپ نے واپس گھروں میں جا رہے ہیں تو آپ اپنا کمیس کے مو راشن بیگ جو ہے وہ واپس لے کر جائے اور پھر جو ہے وہ ان لوگوں کو مہیا کریں تو یہ گورنمنٹ ہنڈر پرسنٹ ریلیٹ ہے لیکن ایک کا دیکھیں میں اتنی بڑی چیز پر میں اتنی بڑی وغیر ہی کر سکتا لیکن اگر کچھ پارٹس میں رہ گیا تو وہاں پہ بھی جہاں کمپننٹ آگی گورنمنٹ ایڈرس کرتی ہے آپ کو دوسرا سوال ہو گیا کہ عمران خان کا رات کو کوئی انٹریو تھا اور عمران خان نے کچھ فرمایا جو میں نے بریفنگ دکھائی ہے آپ کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں مزید پی ٹی آئے کو یا عمران خان کو سیاست کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اس حرکت کے بعد آپ سب لوگ سینئر صحافی ہو آپ نے زلزلے بھی دیکھے ہیں آپ نے سیلاب کی تباہ کاریاں بھی دیکھی ہیں جب زلزلے کا ٹائم آئیدہ تب پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی آپ سب کو پتا ہے پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن میں تھی نون لیگ بھی اپوزیشن میں تھی کبھی کسی جماعت کی طرف سے پاکستان کی ہسٹری میں ہماری پچھتر سالہ ہسٹری میں کبھی کسی جماعت کی طرف سے کسی تباہ کاریوں کے موقع پر آپ نے کسی کو سیاست کرتے ہو دیکھا تیرے سیاست بھلے کرتا کوئی بات نہیں ہے کسی کو یہ حرکت کرتے دیکھی اس حرکت کے بعد عمران خان کی اس گریوئی گھٹیاں حرکت کے بعد عمران خان کی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی رائے کی کوئی احمیت رہتی ہے کہ عمران خان آج کہہ جی اس کو نہیں بناو اس کو بناو اس کو نہ بناو اس کو بناو عمران خان کی اس ملک میں اس کو سیاست کرنے کا اختیار میرے حساب سے قانونی طور پر آئینی طور پر اخلاقی طور پر ختم ہو چکا ہے اس کو کوئی اختیار نہیں کہ اس ملک پر احساست کر سکے جو انہوں نے یہ دو دن پہلے حرکت کی ہے اس کے بعد اس کو اس کی صرف اس وقت ایک جگہ ہونی چاہیے وہ اس کو جیل کی پیچھے ہونا چاہیے جو انہوں نے حرکت کیا اور جو جو لوگ اس میں شامل تھے ان سب لوگوں کو جیل کی پیچھے ہونا چاہیے کیونکہ آپ ان معصوم لوگوں سے لڑے ہو آپ اس دو مہینے کے تین مہینے کے بچوں سے لڑے ہو آپ ان معصوم خواتین سے بزرگوں سے لڑے ہو آپ نے یہ حرکت کر کے آپ نے ان کی امداز ہوتی ہے کوشش کی میں نے کہا کہ یہ وہ حرکت ہے کہ کوئی شخص آکسیجن پہ وینٹلیٹر پہ ہو اور آپ اس کا آکسیجن ماسک ہٹا دو اور اس کے وینٹلیٹر کو ڈسکرائٹ کر دو تاکہ وہ ترب ترب کے مرے یہ امران خوالہ پی ٹی آئی نے وہ گھٹی آرکت کی ہے اس کے بعد اس کو نہ ساست کے کوئی اختیار ہے اس کے بعد اس کی کسی رائے کی کوئی احمیت نہیں ہے اور نہ اس جیسے شخص پہ کسی قسم کوئی بات کی جا سکتی ہے جو انہوں نے حرکت یہ کی ہے شریل صاحب سندھ حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ کچھ جو ہیں وہ کڑے فیصلے وہ کرنے ہوں گیا ہمیں پہلے فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو ٹوٹے ہیں ان کو اوپر سے بند کر دیا جائے گا اب بلوچستان اور سندھ کے مقام پہ جہاں چکھی کے مقام کہتے ہیں ایف پی بند کو گھارے لگے تھے یا کٹ لگے تھے وہ ابھی تک بند نہیں ہوئے وہ بند ہو تو میہر کے انشار جو ہی پہ پانی کا زہر کم ہو دوسرا یہ کہ ادھر میر پر خاص جڑوں کی طرف کچھ کٹ دینے کے فیصل ہوئے تھے لیکن وہ کٹ نہیں آ رہے وہاں پہ دیکھیں جی دو دو صاحب یہ آپ کریں آپ کو کون نہ کرے گئے شادی لاج سے نیچے کوئی ہزار کی سب زیادہ پانی نہیں اٹھا رہی جو سمدر میں جا رہا ہے اور جیسے آر ڈی دو سو گیارہ میں پہنچو جہاں زیرو پوائنٹ کہتے ہیں جہاں بڑا آئے پریشر آئے کے کٹو وہاں سے کو پندرہ ہزار کیسے صرف ایل بیو ڈی میں اور اس کے دونوں سائیڈ میں ایک طرف ہاکڑ ہویا ہے ایک طرف پران ہے بہر ہیں کئی کلومیٹر سمیں سارے جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں تو وہ سب لوگ انتظار میں ہیں کہ پانی نکلے گا تو آپ راشن دیں گے کیا کریں گے کٹ کے سپیدہ جیسے آپ کو راشن والی بات نے کہا کہ جہاں راشن ہی وہاں پر کٹ فوڈ پہنچ رہا ہے انتظام پہنچا رہی ہے اور اس کے بعد راشن ہو گئے جہاں دیں گے داتا وہ بات کی بلطسان والی وہ آج کی میٹنگ میں بات بلکل ڈسکش ہوئی اور وزیدالہ نے کہا کہ میں چیف منسٹر بلطسان سے بات کروں گا منسٹر ایریگیشن کو کہا کہ آپ ایریگیشن منسٹر بلکستان سے بات کریں اور چیف سیکسٹری کو کہا کہ آپ چیف سیکسٹری بلکستان سے بات کریں کہ جو بلکستان کے علاقے میں جو ایشیوز جو سندھ کی طرف سے بلکستان کی طرف سے سندھ میں ہو رہے ہیں ان کو جو ایڈریس کیا جا سکے تو وہ بات بلکل اس میں زیرے غور دی جائے کہ آپ نے بات کی لبیوڈی کی اور ملکو خاص وغیرہ کی اس کے لئے جی کیابینٹ میں بھی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ سیاسی طور پر کوئی فیصلہ نہیں ہونا سارے فیصلے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کرے گا ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کو کہا گیا آج بھی منسٹر ایریگیشن اس علاقے میں اس وقت موجود ہیں وہاں کے لوکل لوگوں کو بھی بلائیا گیا ہے اور وہاں پہ ایریگیشن کے ماہرین کو بلائیا گیا ہے کہ کیا آلٹرنیٹ ہو سکتے ہیں پانی کو آخر نکالنا تو ہے پہلے صورتحال دوسری دی کل جو پھر برسات ہوئی ہے میرے پر خاص میں اور برسات کے بعد کل کی برسات کے بعد پھر وہ مختل جگہوں پہ اوور ٹاپ کر رہا ہے تو آپ اس کو زیادہ دیر رکھ نہیں سکتا آپ نے فیصلہ جلدی کرنا ہے تو آج منسٹر ایریگیشن کو وزیراللہ صاحب نے بھیجائے کہ آپ صورتحال دیکھیں ایریگیشن کے ماہرین کو لے جائیں اور پھر وہاں پہ کوئی فیصلہ کریں شردی صاحب آرمی چیف جنرل باجوہ نے دادو میں آئیت دورے پہ انہوں نے بات کی کہ جو گاؤں سندھ میں تباہ ہوئے ہیں وہ موڈرن ویلیجز بنانے کے ارادہ رکھتی ہے پاک افواج پانچ لاکھ میں کوئی چھوٹے چھوٹے گھر بنا کے اور کوئی پورا گاؤں وہ بنائیں گے کیا سندھ حکومت آرمی سے اس سوال سے کوورنیشن میں کیونکہ بحالی کا آپ جب کام کرنے جائیں گے اس طرح جو پورے پورے دیہات گاؤں تباہ ہوئے ہیں جنرل بادوان نے کہا ہے کہ وہ دیہات پورے گاؤں آباد کریں گے سندھ حکومت ان کے ساتھ مل کے اسے کوئی موڈرن ویلیجز بنانے کا رات رکھتی ہے دیکھے جی ریسکیو میں ریلیف میں یا ریہبلیٹیشن میں حکومت سندھ پاکستان کے تمام اداروں سے باقاعدہ مشاورت کرے گی اور جو جو اچھی پروپوزٹ ہوں گے ان کو ایڈاپٹ کیا جائے گا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آدمی چیف کی اس سٹیٹ پوینٹ کو اور یہ اچھے گوڈ جیسٹر سمجھتے ہیں اس کو اور حکومت سندھ نے اپنے بھی پلانز کی ہوئے ہیں حکومت سندھ بھی مختلف بات کمپنی سے بات کر رہی ہے کہ جی ریہبلیٹیشن کی پروسس کو بہتر کیا جائے لیکن میں ایک بات دروں کہوں گا کہ جتنے بھی یہ گھر بنیں جتنی چیزیں بنیں صرف گھروں تک ہمیں اس کو نہیں ہوگا اس پر ہمیں ایک اور چیز کرنی پڑے گی کہ ہمیں ان گھروں کو لیول کوپر کرنا پڑے گا جو مٹی کا جو بھراو کر کے پھر جو پر گھر بنانے پڑے گی کیونکہ آج بھی ہم کسی کو پکا گھر دے دیں کل کو پھر یہ برساتا ہے جب آنی ہے کیونکہ یہ روڈ لیول آپ کا اونچا ہوتا ہے آپ کی پھر جو گاؤں کے لیول ہوتے ہیں یہ بہت نیچے ہوتے ہیں یہ سمجھیں کہ دو تین فٹ سے لے کے نیچے چھے چھے آٹھ اٹھ فٹ تک نیچے ہوتے ہیں پھر پانی کا اثر ہوتا ہے تو ہمیں جہاں پہ گم نئی کالونی بنائیں گے جو ہمارے آپس میں بھی ڈسکشن یہ ہوئی ہے پہلے تو اس ایریا کو پہلے ریز کریں گے ہم کم از کم کہ روڈ لیول سے کم از کم دو تین فٹ اوپر ہو تاکہ اگر کل کو پانی آ بھی جائے تو ان گھروں کو نقصان نہ پہنچ سکے شرجل صاحب یہ بتا دیں جس طریقے سے آپ نے بتایا جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں وزیراللہ سندھ کا حلقہ ہے وہاں سے ٹینڈ برامت ہوئے ایک فیکٹیز ہے پھر کمبر شداد کوٹ زلہ ہے وہاں پر ایک جوڈیشن لاک اپ سے ٹینڈ برامت ہوئے تو مطلب اس طریقے کی جو صورتحال ہے وہاں پر افسران کو بھی کام کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا میں آپ کو گھوڑکی کے مثال دیتا ہوں آپ ہی کی جماعت سے تعلق رکھنے والے جو اسٹیک ہولڈر ہیں ایک مخالف مہر بھی ہیں پھر اس کے علاوہ اکرام اللہ دھریو صاحب بھی ہیں تو ایک طرف تو ڈی سی کام کر رہا ہے تو پھر ان کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا باری پتافی صاحب نے انٹی کرپشن کو کہہ کے ایک انکواری بھی انیشیٹ کروا دیئے کہ ہمارے جو کہ میرے علاقہ ہے جہاں سے میرا تعلق ہے ابدالباری پتافی کا وہاں پر جو ہے وہ ان کو ٹینٹ نہیں ملے پھر وہاں پر انٹی کرپشن کی انکواری ہوگئی تو اب ڈی سی جو صاحبان ہے ایک طرف تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں ایک تو پیپلز پارٹی کے بہت سارے دھڑ ہیں ان کو بھی مو دے رہے ہیں پھر اس کے علاوہ جو کہ مخالفین ہیں وہ سی پیز بھی کورٹ میں داخل کر رہے ہیں تو ان کو بھی کافی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے تو ذرا یہ بھی بتا دیں اس پر دیکھیں جی بھائی میں آپ کو تفصیل جواب دے دوں اکہ دکہ واقعہ ہر جگہ ہوں گے ہمیشہ ہوتے آئے ہیں کہ لیٹس اپوز میں نے کہا کہ اگر آپ سو لوگ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں سے اٹھانویں بہتر ہوں گے وہ رکھتا ہے کہ ایک دو تھوڑے دوسری سوچ کے رکھنے کے لوگوں ایک کار دو کا واقعہ تو آپ کو ہر جگہ پہ ہے ویسے روٹین میں بھی ملتے ہیں سیلابوں کے علاوہ بھی ملتے ہیں ہر جگہ پہ آپ کو تھوڑی بہت مس مینجمنٹ ملتی ہے آپ نے بولیا کہ موقع فرام کر رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کو جو یا تو اس کو وہ ہائلائٹ کر لیتا ہے نا جو آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ کہیں ہوا کہ اس چیزو ہائلائٹ تھا جی یہاں پہ یہ واقعہ ہوا ایک ایسی تصویر جو کہ بھارت میں بنی دوہزار چودہ کی تصویر جو کہ پاکستان سے تعلق نہیں رکھتی ہے جس کو انڈی اے میں نے کہا کہ ہمیں اس طرح کی نائے راشن ملا نہ ہی ہمیں اس طرح کی کوئی بیگ ملی نہ ہی یہ پاکستان سے تصویر ہے پھر وہ ایک ٹی وی چینل نے پروو کیا کہ یہ بھارت کی تصویر ہے دوہزار چودہ کی تصویر ہے اس کو یہ کرنے کا مجھو تو مائنٹڈ بتا سکتے ہیں آپ کے اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے یہ موقع فرام کرنا اور یہ چیزیں جو آپ بات کر رہے ہیں اچھا دوسری بات اگر موقع فرام ہو بھی جائے مثال طور پر پی ڈی اے میں راشن دے رہی ہے ٹھیک ہے پانچ لوگوں کو راشن ملا چار لوگ اس میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو غیر جو نہیں ہوتے ڈیزرونگ نہیں ہوتے شاید اس جب اتنے بڑی تعداد میں آپ ڈسٹریبیشن کر رہے ہوتے ہو تو مستحقین کے ساتھ ساتھ کوئی غیر مستحقین کو بھی کسی ایک دو کو مل گیا ہوگا ملے گا بھی صحیح ٹھیک ہے نا تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے ہمیں اس کو ہائلیکٹ کرنا جائے کہ جی ایک بندہ جو ہے وہ غلط بندے کو ملا دو جی پورے آپرشن کیلئے پھر کیا کریں ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو میسج کریں کہ جی یہاں بھی بند کر دیں لوجک کیا ہے اس کی میرے بھائی مجھے ایک چیز آپ سے بتا دیں کہ there is no logic اگر حقیقت میں بھی کوئی غلطی کسی کی ہو جائے یا غلطی ہو جائے کوتہ ہو جائے بدنیتی بھی ہو جائے تو آپ اس بدنیتی بھی اس کو سزا ضرور دو وہ تو میں نے آپ کو پہلے بیان میں بتایا کہ چیف منسٹر نے کہا ہے اگر کوئی بھی آفیسر کسی کی بدنیتی ثابت ہوتی ہے تو وہ پوسٹ آؤٹ نہیں ہوگا وہ ڈسمس فرام سروس ہوگا میری پنچ لائن پریس کانفرنس کی سٹارٹ یہاں سے تھی جب صوبے کا چیف اگزیکٹیف کہتا ہے کہ کسی ایک نے بھی بدنیتی کی تو میں اس کو ڈسمس فرام سروس کر دوں گا تو بات ختم ہوگئی ہے نا لیکن ایک پروپیگنڈاز چلانا مطلب ساری لیمٹس کر دینا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی اور لاجک نہیں ہے شہجل صاحب یہ پتہ ہیں کہ سب کی سوالات یہ ہو رہے ہیں کہ جو کمپرست ہیں سماجی رینما ہیں فیصل عیدی سمیر سب نے کہا کہ کراچی میں جو سیلا متاثرین آئے ہیں ان کو آباد کیا جائے لیکن ابھی تک وہ کہیں سوپر آئی وے پہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا ہے کہ ان کو آباد کہاں کیا جائے گا اسکولوں میں مستقل حل نہیں ہے اگر عارضی طور پر دو تین مہینے کے لئے اسکول بند تو نہیں کر سکتے کراچی میں جہاں متاثرین کو رکھا گیا ہے تو اس کا حل کیا ہے مرکزی کیمپ کہاں پہ قائم کیا جائے گا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے فگر جاری کی ہیں پی ڈی ایمی کے طرف سے آپ کے بسوبر تفصیلات آئے کہ سترہ سو سولہ جو کیمپ سے ہیں پوری سندھ میں اس میں پانچ لاکھ انتیس ہزار جو متاثرین کو رکھا گیا ہے ایک کیمپ میں اگر اس کو ملٹیپلائے کرتے ہیں تین سو آٹھ بندے کیسے اس میں رہ سکتے ہیں ایک کیمپ میں یہ تو جانوروں کی طرح سندھ حکومت متاثرین کو رکھ رہی ہے پانچ لاکھ انتیس ہزار سترہ سو سولہ کیمپوں میں کیسے رہ سکتے ہیں پہلے سال میں میں جواب دے دوں آپ کو کراچی کے حوالے سے ظاہر ہے اسکول بھی کھولنے سب چیزیں کرنی ہے آج بھی اس میٹنگ میں بات ہوئی کمیشنر صاحب چیف سیکرٹری صاحب سیکرٹری لوکل گورنمنٹ مختلف آپشنز پر بات ہو رہی ہے ملیر میں ایک جگہ پہ اس وقت ٹینٹس لگنا شروع بھی ہو گئے ہیں ٹینٹس سٹیز بنایا جا رہے ہیں چھوٹے بھی اور بڑے بھی اور بیس ہزار آپ بولنے کہ کراچی میں کیسے آئیں گے کوئی جگہ ہی نہیں ابھی تک بیس ہزار سے زائد متاثرین کراچی میں آ چکے ہیں جن کو ساری فیسلٹیز مل رہی ہیں آپ کا دورستو سا سوال کیجی ٹینٹس اتنے دیئے گئے ہیں ٹینٹس سٹیز اتنے اور زیادہ لوگ کیسے رہ رہے ہیں وہ آپ کے اطلاع کے اطلاع کرلوں بھائی کہ ہر گاؤں میں آلموسٹ سکولز ہیں ہر جگہ آپ سکولز ہیں آپ سب ٹینٹس کو کاؤنٹ کریں اگر آپ سکولز کو کاؤنٹ کریں ٹینٹس سٹیز کو کاؤنٹ کریں اب کلکوشن سامنے آ جائے گی شجل صاحب تھوڑا جو آپ نے فرمایا کہ سندھ میں جو برسات متاثرین ہیں ان کے لئے ہیلتھ کے حوالے سے کنٹرول روم قائم کیے گئے ہیں سب سارے علاقوں میں جو بھی شکایتیں آ رہی ہیں غزا کے بعد آ رہی ہیں ہیلتھ کے حوالے سے جو متاثرین سرکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں روڈو لاستوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کس طرح یہ کنٹرول روم کور کرے گا سپیشلی یہ بہت بڑا علمیہ جنم لینے جا رہا ہے صحت کے حوالے سے ہیلتھ کے حوالے سے اس ڈیزاست کے بعد تو اس کو تھوڑا آپ وضاحتیہ کلیر کر دیجئے گا کس طرح سہولتیں وہ اویل کر سکتے ہیں جو متاثرین ہیں دیکھیں جی کوئی بھی متاثر ویسے تو میڈیکل کیمپس بھی لگائے گئے ہیں تمام ٹینٹ سٹیز میں ٹھیک ہے آلموسٹ تمام بڑی ٹینٹ سٹیز میں میڈیکل کیمپس لگے ہوئے ہیں لیکن جہاں بھی کوئی شخص اپنے گاؤں کے باہر بیٹھا ہوا ہے جسے گاؤں میں پانی ہو چرپائی رکھ کر اپنے جانور رکھ کر بیٹھا ہوا ہے اگر اس تک یہ میسج میڈیا اخبار اور ایکٹرانک میڈیا کے ذریعے یہ ہم پہنچا بھی رہا ہے ہم نے ایف ایم ریڈیو کو بھی کہا ہے کہ آپ بھی اشتہارہ دیں وہ بھی ان کو بولیں اور پھر ہم نے کہا ہوا ہے گورنمنٹ کی موبائل ٹیمز کو بھی جو کہ موبائل وینز ہیں جس میں ڈسپنسریز بنی ہوئی ہیں اور پھر ایمبولنسز کو آپ بھی ہرے ایرے آت میں وزٹ کرتے جائیں اور وہاں کے تحصیل داروں کو بولا گیا لیکن اس کے بعد بھی یہ نمبر جب آئیں گے کوئی بھی شخص اگر اکیلا بٹھا ہے ٹینٹریٹی میں نہیں ہے کسی ریلیف کیمپ پہ نہیں بٹھا ہے وہ فون کر گا جی مجھے یہ بیماری ہے میرے بچے کو یہ بیماری تو فوری طور پر ایمبولنسز اس کے بعد جائے گی ورنہ موبائل ہسپٹل جائے گی ورنہ وہ جو بیماری بتائے گا تو کوئی نہ کوئی شخص جائے گا جو کہ راؤنڈ در کلاؤک چوبیس گھنٹے یہ سینٹر کھلے رہیں گے کہ اس کو کوئی دبائی پہنچائی جائے گا شرجل صاحب جو ڈوہا سٹیشن آئی ہے اور جس طرح کی تباہی ہے اور جس اسکیل پہ آئی ہے ہم نے بہت ساروں سے آپ کی پارٹی کے لوگوں سے بات کی تو اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ بارش نے کم ڈبویا وہاں پر جو موجود افسران تھے اور جو عملہ تھا خاص طور پر ایریگیشن اور پبلک ہیلت لوکل گورنمنٹ کا بھی ایک پارٹ ہے ان تین ڈپارٹمنٹ کے جو عملہ تھا اور وہاں جو افسران تھے اور ان کی جو مشینری تھی اس نے زیادہ ڈبویا تو کیا کابینہ ایسا کوئی فیصلہ کرے کہ اس پہ کوئی سپریم کورٹ کے جسٹس کے تحت کوئی کمیشن خائم کیا جائے اور دو ہزار بارہ سے لے کے دو ہزار بائیس تک جن بندوں کی مضبطی کے لیے رقم جاری ہوئی جن ڈسپوزل کو چلانے کے لیے مشینریوں کے پیسے جاری ہوئے جن لوکل ڈپارٹمنٹ کے لیے سیورج اور ڈرینیج کے نظام بنایا گیا اور جن پبلک ہیلتھ کی ذمہ داری مختلف نالے اور سم نالوں کو مینٹین کرنا تھا اور سب سے بڑا جو ڈپارٹمنٹ ہے جس کو اسکارپ کہتے ہیں اس کی سب سے زیادہ ناہیلی سامنے آئی ہے تو کیا کابینہ ایسے کسی کمیشن کی منظوری دے گی کہ اس کی تحقیقات روائٹ ہو اور ان افسران کا تائین کر کے ان کو کیفرہ کردار تک پہنچائے جائے جہے جی میں ایک بات بات کرلوں کس پورے تباہ کرے ہیں میں کتنی دفعہ خبر رپورٹ ہوئے کہ کوئی بند ٹوٹ گیا بتائیں مجھے آپ کتنے بند ٹوٹے ہیں سن نالوں کے اور اس کے تو بہت ہے آپ کا سوال ہو گیا نا بجل آپ کتنے بند ٹوٹے ہیں جی ویڈا یہ مین تباہ کریاں سہلاب نہیں تھی سہلاب کے بعد بھی تباہ کریاں ہوئیں جو میں پھر سیون میں اور باقی میں پریشٹ پاہ پڑا منشر میں مین تباہ کریاں تھی برساتے ہیں جب سترہ سو میلی میٹر برسات پڑے گی اور جب اس برسات کے بعد آپ کی حالت یہ ہو جائے گی کہ آپ کے پورے گاؤں کے گاؤں پانی میں بھرے ہوں گے لوگ سڑکوں پہ ہیں سڑکیں بھی پانی کی لیول کو کروس کر جائیں تو دیفنٹلی یہ ایکسٹر آرڈنری تباہی تھی اور ایکسٹر آرڈنری تباہی میں دیفنٹلی اس کی اس طرح تک کہیں پہ بھی وہ نہیں ہوتی ہے آپ نے خیبر پکتون خواہ میں اگر دیکھا ہو تو اس پانی کے ریلوں سے بلڈنگوں کی بلڈنگیں گر گئیں آج بھی آپ راجنپور میں جا کے پنجاب میں دیکھیں حالت کیا ہے وہاں پہ وہاں میں سمجھتا ہوں کہ راجنپور میں بھی حالت سندھ سے بھی بری حالت ہے بلچسان کی آپ حالت جا کے دیکھ لیں بلچسان میں کیا پوزیشن ہے تو یہ پوری وہ چیزیں ہیں جہاں تک محکموں کی بات ہے دیفنٹلی میں سمجھتا ہوں کہ تمام محکموں نے اپنی ذمہ داری کیلئے کمس میں کوششی ضرور کی اور جہاں تک پانی کی نکال کی بات ہے دیفنٹلی یہ اسکارپ کیا آپ بات کر رہے ہیں آپ بات کر رہے ہیں جو ہمارے سیم نالے ہیں تو ان کی کیپیسٹری کو اب فردر انائنس کرنا پڑے گا ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایک گلوبل وارمنگ کے بعد اور جو ایکسٹرارڈ میری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ کلائمیٹ چینج نے اور گلوبل وارمنگ نے جو ہے وہ بہت بڑا دھچکا دیا ہے پوری دنیا کو ہلا دیا ہے اور جو سٹیڈی آئی ہے دنیا کے جو دس ممالک جو اس میں ہٹ ہوئے ہیں پوری دنیا کے دس ممالک جو اس گلوبل وارمنگ وجہ سے اور کلائمیٹ چینج کے لئے ہٹ ہوئے ہیں اس میں پاکستان بھی ایک ہے تو یہ کاؤز آف کنسن سب کے لیے ہے یہ پریشانی کا سبب سب کے لیے آپ کو اپنی آپ جو آپ کی فیوچر کے لیے پلاننگ ہوگی اب آپ کو اس حصہ سے جانا پڑے گا کیونکہ یہ کوئی ایک سٹار نہیں تک بھئی ایک دفعہ سالہ بھاگیا اب تو آپ نے مضوع آپ نے پوری اپنی پرپیرشن میں نے بھی کیا کہا میں نے کہا کہ اگر کسی کو میں نے کسی کا جھوپڑا گر گیا اس کو میں نے گھر بنا کے دے دیا تو یہ اس کا سولیشن نہیں ہوگا مجھے اب اس کو تو اس اس لیویل سے ریز کرنا پڑے گا تاکہ فیوچر میں پتا چلے کہ گھر کی چھت تک صرف وہ پانی میں ڈوبا رہا ہے تو اب ہمیں فیوچرسٹ کو کہ ساری پلاننگ کرنی پڑنگ ہماری پرائیٹیز چینج ہو جائے گی ہمارا لائف سٹائل چینج ہو جائے گا ہمارے جو وے آف ورکنگ وہ ساری سکت موگ ہوگی ٹوورڈز ان چیزوں پر سر جی پہلے وہ بھائی آپ سے پہلے پیشے ساری جی ساری جی جامشورو کی طرف سے کل سلب زدان آئے تھے جو مائک کریں گے جنب آپ جامشورو کی طرف سلب زدان آئے تھے ان کو پولیس نے حراظ میٹ کی ہے اور گربان میں پکڑا ہے کس کو سلب زدان سلب زدان جو لوگ آئے ہوئے ہیں جامشورو کی طرف اے سو چونے لوگ ان کو بات کر رہے ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں اور واپس کر رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے یہاں سے جاؤ دیکھیں جی یا مجھے یہ پتہ ہے کہ جو سلب زدان اس ایریا سے آئے ہیں تو جامشورو بھی کروس کر کے ہیدراباد میں بھی آئے ہیں سب سے زیادہ ہیدراباد میں اس وقت اور ہیدراباد میں جہاں پہ بھی آئے ہیں وہ ہیدراباد کی ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن نے ڈپٹی کمیشنر ہیدراباد نے ہیدراباد کی پولیس نے سب نے تمام سیلاب زدگان کو ویلکم کیا ہے کراچی میں ویلکم کیا ہے اب وہ وہ بردان کے ایک جگہ پہ کوئی ایک واقعہ ہو جائے اس کو ہم کوڈ کر لیں نہیں ہونا چاہیے واقعہ اگر اس طرح کے کوئی جو آپ چیز بتا رہے ہیں میرے بھائی ابھی آپ مجھے اس کے بعد اس کی فوٹیج لیجیے گا ہم سخت سے سخت ایکشن لیں گے کسی کی مجال نہیں ہے کسی سیلاب زدگان کو کسی بھی شہر کسی بھی تحصیل کسی بھی ایریا میں روکنے کا اس وقت وہ متاثرین ہیں اس وقت وہ پریشان ہیں اس میں سب کو ان کے ساتھ ایک قوم کھڑے ہو کر ان کی مدد کرنی پڑے گی مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جام شورو میں ہی ہمارے ایک منسٹر صاحب ہیں وہ ہوتل میں بیٹھ کر انہوں نے ہوتل ایک رکھی ہوئی ہے اس ہوتل کو مکمل طرح پر فنڈنگ دینے جتنے بھی سیلاب متاثرین اس ہوتل کے کھانا تین ٹائم پر کھا رہے ہیں ہمارے ایک اقلیت کے منسٹر صاحب ہیں جام شورو میں میں نام بھی لے رہے تھا ہوں گیان چنی صاحب نے جنہوں نے اپنے خرچے پہ اپنے خرچے بھی نہیں کمکہ سرکار کے خرچے پہ یا کسی انجیوی خرچے اپنے خرچے پہ انہوں نے وہاں پہ ہوتل کھولی ہوئی جس کو جانا ہے اسی طریقے سے سندھ میں ہمارے پیپلز پارٹی کے بہت سارے ایم پیزے میں نے دیں جنہوں نے آج دن تک بھی ان کے اپنے خرچے پہ سرکار الگ کر رہی ہے لیکن آپ کا علیہ بات جب اتنی بڑی ڈیوازشن ہے کہیں پہ کوئی ایک انجیو ہے کہیں پہ سرکار کر رہی ہے ہمیں بتا کہ یہ نہیں کہ صرف کھانا بنانا ہے پیسے دینا سولیشن نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو کھانا پہنچانا بھی ہوتا ہے ایک شہر میں پچاس ہزار آدمی موجود ہیں مختلف مختلف جگہوں پر اسکیٹر موجود ہیں تو آپ کی پوری گورنمنٹ کی مشینری لگی ہوئی ہے تو ہم نے بھی وہاں پہ بھی ایڈیاز بانٹے ہوئے ہیں جو آج دن تک ہدھر آب مالحمداللہ جو بہتر طریقے سے اس لیے چل رہا ہے ہم نے ایڈیاز بانٹے ہوئے یہ ایڈیاز گورنمنٹ دیکھیں دی آپ کا کھانا آئے اچھا شہیل صاحب ہمارا ایک آپ سے سوال ہے ایڈیاز انفرمیشن منسٹر ہیں آپ ہمارے جنرلسٹ دوست ہیں برسات میں تقریباً دو ماہ کے قریب برسات پڑی ہے بکول آپ کے میڈیا سب رپورٹ بھی کرتے ہیں روزانہ یا ہر دوسرے دن ہفتے میں گھوٹ کی اور دیگر ازلا سے صاحبیوں کا میسے جاتا ہے کہ ہمارے گھر مسمار ہیں آپ پارلمنٹ میں بیٹھے ہو صاحبی ہمارے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے کہ ہمارے بھی گھر گر چکی ہے ہماری فیملیاں بھی متاثر ہو چکی ہیں آپ وہاں تک یہ آواز پہنچائیں تاکہ جو چھوٹے چھوٹے شہر ہے جہاں اتنی مراد بھی نہیں ہے نوکریاں بھی نہیں ہے کوئی کاربار بھی نہیں ہے دوسرا سوال کراچی سے کشمور تک زمینیں سرکاری بہت ہیں کیا اس زمینوں پہ آپ اس متاثرین کو بٹھانا چاہتے ہیں یا جو گھر مسمار ہوئے وہ بنا کے دیں گے شکریہ جب وہ پہلا سوال تھا اس پر آلیڈی یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے ہم نے کہا کہ ان کی اپلیکشن ہم کمبائن کر لیں گے اور اس وقت تو میں سمجھتا سب برابر ہے نا اگر جو سب سورت دینے سب کوئی جیسی دینی ہے یہ تجہی ہو سکتا ہے کہ جی مسابق طور پر جی کہ ایک میک میں کو ایک دینی دوسرے میک میں کو دوسری دینی لیکن اس کے علاوہ بھی انہیں سپیشل کس کنسیلر کرنے گی دوسرے آپ نے بات بولی زمینوں کی وہ گرمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کس کو کہاں پہ کیا کس طرح ان کو ریابل کرنا ہے آپ بتائیں شجیل صاحب کیسر بنگالی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ سندھ حکومت کو دوہزار دس کے جو سلاحب آیا تھا مادل جو ہے وہ ویلیج بنانے کی ہم نے ان کو ایک پلاننگ بنا کر دی تھی لیکن ان کو اس پلاننگ پر سندھ حکومت نے عمل درامن نہیں کیا جس کی وجہ سے اب شہر بھی ڈوبے ہیں اور دہاد بھی ڈوبے ہیں اب آپ کس طرح سلاحب زدگان کو یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ کوئی مادل ویلیج آپ بنائیں گے جو اب دوبارہ نہیں ڈوبیں گے بھائی جنگ کیسر بنگالی صاحب ایک بہت ہی شریف و نفس انسان ہے میرے دل میں ان کے لئے بہت زیادہ عزت ہے لیکن یہ مشورہ جو ان کا نا یہ وہ پریکٹیکل نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کیسر بنگالی صاحب تھوڑا جائیں مختلف دیہات وزٹ کریں جو سولیشن انہوں نے بتا ہے سولیشن یہی ہے لیکن کیا آپ گن پوائنٹ پر کسی کو مادل ویلیج میں بٹھاؤ گئے آپ بٹھا سکتے ہو میں آپ کو بولنے آج آپ یہاں سے جا آپ کو میں دادو شفٹ کر رہا ہوں تو لوگاں شفٹ ہو گئے نہیں ہو گئے تو مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ اشیوز یہ ہیں یہ گاؤں کی یہ پوری سائنس اس پر میں میں کہتا ہوں میرے یہ فیورٹ ٹاپک سبجیکٹ ہے میں کہتا ہوں اس پر کوئی سمینار بڑے پہمانے پہونے چاہیے لیکن سمینار سے اس کا حل نہیں نکلے گا میری پہلی کونسٹیونسی تھی تھر پارکر ننگر پارکر ننگر پارکر میں میں نے جو ابھی کسر مگل اب بات کر رہے ہیں وہ میں دوزار چھ سات میں میں اس پر کام بھی کیا اب پریس کانفر تو پھر ختم کر رہے ہیں پھر اس پر ہم تفصیل پھر ڈسکیشن کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ جو ٹاؤن تھا جو میرا شہر تھا اس کی آبازیت تھی چھ سات ہزار اس علاقے کی آبازیت تھی ڈھیڑ دو لاکھ تو میں نے کہا یا رکھے یہ لوگ جو سکیٹڈ لوگ ہیں مختلف جگہہ پہ رہے ہیں تو بہتر ہی نہیں ہے کہ یا رکھر یہ میں ایک ایک ہر گاؤں سے ڈیمانڈ کی آتی ہے مجھے ڈسپینسری چاہیے مجھے روڈ چاہیے مجھے بجلی چاہیے مجھے سکول چاہیے مجھے سوئی گیس چاہیے مجھے پانی چاہیے یہ ڈیمانڈ آتی ہے اگر ان کو ایک پوائنٹ بجلی کا پانی کا گیس کا میں یہاں سے بیس کلومیٹر کسی پارڈی پہ لے کے جاؤں پھر ادھر سے پھر ادھر سے بیس کلومیٹر کے اور لے جاؤں تو بہتر نہیں ہے سب سارے ایک ساتھ ایک شہر میں آکے ویر جائیں تو پھر سب کو دین آسان ہو جائے گا جو آسان سولیشن ہے یہ سولیشن ہے اور میں باقی ارور الیریا اور ارور الیریا یہ کلچر جو ہے صرف سندھ کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ ارور الیریا کلچر آپ کو بلستان میں بھی ملے گا کہ لوگ پاری علاقے میں جائیں نہیں سارے کوئٹہ میں بھی بڑھ جائیں یہ کلچر آپ کو پنجاب میں بھی ملے گا جتہاں ارور الیریا اور سندھ میں بھی وہی کلچر ملے گا لوگ بلتے ہیں جہاں میری زمین ہے جہاں صبح کو چھے بجے اٹھ کے مجھے کھیتی باری کیلئے نکلنا ہے جہاں پہ ان کی گھر کی خواتین نے کھیتی باری میں ان کے ساتھ دینا ہے ادھر ہی رہیں ادھر ہی انہوں نے دفن ہونا ہے ان کو آپ اور یہ تو میرا کھیتی باری کی بات کی تھرپار کر میں جہاں پہ پانی کی جہاں قیت سالی ہوتی ہے وہاں پہ دس دس سال تک یا پانچ پانچ سال تک قیت ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی لوگ خالی اپنے ریت کے ٹیلے کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے اچھے ایک یہ اس کے دوسری وجہ بھی میں آپ کو بتایا دوسری وجہ کیا ہے کلچرل ڈیفرنس ہوتے ہیں لوگوں کے کہ جی اب دہاتی ایک جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس میں کلچرل ڈیفرنس is very important کہ جی ٹھیک ہے میں اگر ایک محلے میں ایک کاسٹ کہا ہوں میں دوسری کاسٹ کے ساتھ کیسے لوں گا یہ کلچر ہے یہ ہمارا ایک رویل کلچر ہے اور یہ اس میں مجھے کوئی ہمیں اس کو کسی ڈسکریج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ رویل کلچر کی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ کلچر ہے ہمارا تو اس کو بھی ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی دیرے میں لوجک تو کیسر بنگالی صاحب کی جو لوجک ہے نا وہ کتابوں میں پڑھ کے مجھے لٹ او رسپیکٹ آپ کس میں الزام لگاتے ہیں آپ کس میں الزام لگاتے ہیں اچھا بھئی میں یہ باتا ہے میں آپ سے صحب بجھوں ایک لندن کی گاڑی چلی کا الزام ہے کہ انہیں ایک سفارتی گاڑی کو جو ہے وہ نمبر منٹ جاری کی اس سن بھی تو اس پر کیا کہیں گی کہ یہ الزام صدق مت کے بہتنا ایکسائز پر کیوں گے اب وہ جو ایکسائز کیا بات کر رہے ہیں تو ڈیفلیٹلی اس پر بھی انکواری چل رہے ہوگی کہ بھائی یہ گاڑی یہاں آئی کیسے کسٹم نے کلیر کیسے کی مطلب کراچی میں کیسے آئی گاڑی یہ اگر یہ گاڑی چوری کی گاڑی تھی تو بتایا کہ یہ کراچی کے کلیفٹرین گاڑی پہنچی کیسے ایک سائی دن بات پر رجیسر کی ہوگی چوری کی لندن پر رجیسر نہیں ہوگی کوئی اس کو لے کے آیا ہوگا کس رسی سے سے لے کے آیا پھر اس نے کون کون سے عرب استعمال کیے کون سے جالی پیبر اس نے جمع کرا دیا جالی پیبر کوئی سی نے پچھا نہیں کیسے نہیں بچھا نہیں وہ لگے انکواری کہ اس ایک سائید آفیسر کو بھی اس آفیسر کو بھی ویجلینٹ ہونا چاہیے لیکن پہلے تھا آپ ہیوں سے سوال پوچھے دوسری بات آپ نے کہی کہ جی پی ٹی آئی یہ کہتی ہے وہ کہتی ہے آپ بتائیں کہ اگر سندھ حکومت کچھ نہیں کر رہی سب ناہل ناکام لگوٹے ہیں تو اتنے سارا نظام کون چلا رہی ہے یہ لاکھوں افراد کو دو وقت پہ الحمدللہ کوئی احسان نہیں کر رہے یہ جو فرنس بورا کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں یہ حکومت سندھی کر رہی ہے تینکیو مچ